میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھئے گردوں کی تکلیف ہے لیکن گردوں کی تکلیف ہے گردے ابھی فیل نہیں ہوئے ان کو ابھی ڈائلیسز کی ضرورت نہیں ہے گردوں کو ٹرانسپلانٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن گردے کمزور ہو گئے ہیں بے شمار بیماری ایسی ہیں جن میں سے میرے خیال میں سرے فیرس ڈائیبیٹیز ہے بلڈ پیشر ہے اور اور کئی طرح کی بیماری ہیں جن سے گردے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو جب گردے ایفیکٹ ہوتے ہیں تو قدرت نے گردوں کو ایک بہت زیادہ ایک ریزرو دیا ہوا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آج گردوں کی کوئی پرابلم ہوئی اور آج گردے فیل ہو جائے کچھ کنڈیشن میں ایسا ہو بھی جاتا ہے گردے ایک دم سے بھی فیل ہو سکتے ہیں لیکن بلڈ پیشر میں اور شگر میں عام طور پر گردے بہت آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہیں اور کئی دفعہ اس عمل کو دس سے بیس سال بھی لگ جاتے ہیں یعنی دس بیس سال تک آپ بظاہر ٹھیک ہوتے ہیں یا تھوڑی بہت تھکاوت وغیرہ یہ کمزوری ہوتی ہے لیکن بظاہر کام صحیح چل رہا ہے لیکن شگر کے کنٹرول کے باوجود بلڈ پیشر کے کنٹرول کے باوجود آپ کی بیماری آہستہ ایسا آگے بڑھ رہی ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ گردوں میں سے پروٹین ضائع ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کا عمل آہستہ ایسا وہ مایکروالبومنیوریا سے مایکروالبومنیوریا یعنی بہت تھوڑے سے زیادہ پھر اس کی مقدار اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ پھر آپ کے بلڈ میں پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے اور سویلنگ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جو گردوں کو جو فیلٹریشن کا پروسس ہے جس کو گلو میرویل فیلٹریشن ریٹ کہتے ہیں وہ آہستہ ایسا کم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں نمک اور پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اس سے بھی سوجن ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ سانس بھی چڑھتا ہے تو یہ جو نئی دوائی ہے اس اس پرپرس کے لیے ہم عام طور پہ تو پہلا تو ہمارا فوکس جا ہوتا ہے جو اس کی وجہ ہے بلڈ پیشر اس کو کنٹرول کیا جائے جو جو شوگر اس کو کنٹرول کیا جائے یا اس کے پیچھے گئے اور بیماری اس کو کنٹرول کیا جائے وہ تو ہمارا بنادی مقصد ہے ہی کچھ عدویات پاکستان میں پہلے سے بھی موجود ہیں جو ہم دیتے ہیں جو ان اس اس گردے کے اگر فردہ ڈیمج ہونے کے پروسس کو سلو کرتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی دوائی ایسی نہیں تھی جو کہ ہم جس کو ہم ایک آئیڈیل دوائی کہہ سکیں لیکیلی اب جو نئی دوائی آئی ہے وہ پہلی والی عدویات سے بہت بہتر ہے اس کا نام ہے فائنیری نون یہ آویسلی باقی دوائیوں کی طرح یورپ میں اور امریکہ میں ڈسکور ہوئی ہے وہاں کچھ سالوں سے یہ موجود تھی لیکن اب پاکستان میں بھی یہ آگئی ہے تو کرتی کہہ ہے یہ تو ایک بہت سمپل گولی کی صورت میں یہ دوائی ہے دن میں ایک یا دو گولیے کھانی پڑیں گی ایک ہی عام طور پر کھانی پڑتی ہے تو یہ کھانے سے کیا ہوگا کہ آپ کے گردوں میں خاص ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو زیادہ سٹیمولیٹ ہو گئے ہوتے ہیں جو زیادہ تیز ہو گئے ہوتے ہیں جو سارا گردوں کو ڈیمج کرنے میں آہ آہ کارگر ہوتے ہیں تو اس کو یہ بلوک کر دیتی ہے اس کو بلوک کرنے کی وجہ سے آپ کے جو گردوں میں سے پروٹین لیک ہو رہا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اس کو فردر بڑھنے کی سپیڈ بھی کم ہو جائے گی جو آپ کے گردے بوڈی میں پانی واپس لارے ہیں پانی جس میں پانی مقدار بڑھا رہے ہیں وہ بھی کم ہو جائے گا اور خاص طور پر گردے میں سوزش کم ہو جائے گی اور گردے میں فائیبروسس کہتے ہیں اس کو فائیبروسس کسی بھی آرگن میں اگر سکڑننے کا عمل ہو جائے تو وہ اس کو فائیبروسس کہتے ہیں گردوں کو فائیبروسس کے عمل کو کم کر دے گی گردے کے چھوٹے ہونے کا عمل کم کر دے گی اور گردے زیادہ دیر تک زیادہ سالوں تک کم کام کرتے رہیں گے اور الٹی میلٹی جو ڈائلسز کی یا گردے ٹرانسپلانٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ اور بھی ڈیلے ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ دوائی دل کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے شگر کے مریضوں کو بلڈ پشک مریضوں کو دل کے مسئلے ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو یہ جو دوائی کھانے سے گردوں کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے ساتھ ساتھ دل کو بھی فائدہ ہوتا ہے دل کے فیل ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ دوائی بہت ہی ایک نعمت کے طور پہ میرے خیال میں آئی ہے اور لیکی لی اس کی قیمت بھی زیادہ نہیں لیکی لی یہ ہے بھی گولی چونکہ آج کل جو نئی عدویات بن رہی ہیں انفورچنلی وہ بہت مہنگی ہیں یہ ایک افورڈبل میڈیسن ہے لیکن کیا یہ آپ کے لیے صحیح ہے کہ نہیں یہ آپ کا جو کولیفائیڈ فیزیشن ہے جس کے انڈراب ٹیٹمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا تو اگر آپ کے گردوں میں سے پروٹینز آیا ہو رہی ہے یا آپ کو شگر یا بلڈ پیشر ہے اس کی وجہ سے گردے افیکٹ ہو رہے ہیں آپ کا کریٹنین زیادہ آ رہا ہے جو آپ کا جی افار کم ہو رہا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشرع کیجئے آپ ان کو بتائیے کہ میں سنا ہے کہ ایک نئی دوائی آئی ہے تو کیا وہ میرے لیے مفید ہے کہ نہیں وہ ڈاکٹر ہی اس چیز کے لیے کولیفائیڈ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ آپ کے لیے دوائی صحیح ہے کہ نہیں ممکن ہے کسی وجہ سے آپ کے لیے وہ صحیح نہ ہو مثلا اگر آپ کا پوٹیشم زیادہ ہے تو شاید وہ پہلے آپ کے پوٹیشم کم کریں گے پھر دوائی دیں گے یا ممکن ہے جو آپ کو پہلے سے عدویات مل رہی ہیں اس میں کچھ ردو بدل کر کے ردو بدل میں سمجھتا ہوں ایک نعمت ہے تو اگر انلان کرے آپ کو ایسا کچھ مسئلہ ہے آپ کے کسی عزیز کو ایسا مسئلہ ہے تو اس کو انفارم کریں تاکہ اپنے ڈاکٹر سے مل کے اس دوائی سے فائدہ حاصل کر سکیں باقی عدویات کی طرح ان اس دوائی کے ساتھ بھی کچھ سو کچھ ایشیوز ہوتے ہیں وہ جب ہم آپ کو دیں گے تو اس کے ساتھ پھر ہم آپ کو مونیٹر کریں گے کہ اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ تو نہیں آ رہا کچھ سائیڈ فیکٹ اس کے ہیں مثلا ایک تو یہ آپ کا جسم میں آپ کا جو جو پوٹیشم ایک سالٹ ہوتا ہے وہ گردوں کے مریضوں میں ویسے بھی زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو یہ زیادہ کر سکتی ہے اگرچہ اسی طرح کی جو پہلی سی عدویات ہیں ان کی نسبت اس کا پوٹیشم بڑھانے کا جو عمل ہے وہ بہت کم ہے لیکن یہ اس کے اوپر ہمیں نظر رکھنے پڑتی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو یوسفل لگی ہوگی اجازہ چاہوں گا پروفیسر عزیز و رحمان اپنی بیماری کو سمجھیں